بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں تھک بازوں لٹیروں فراڈیوں اور بہروپیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے لبکشائی کی حقیقت پر مبنی لبکشائی کی اور ہم نے ویسے ہواوں میں کسی کے اوپر الزام تراشیاں نہیں کی ہمارے پاس تمام دستاویزات تمام ڈاکومنٹس تمام ثبوت ہوتے ہیں تو ہم لبکشائی کرتے ہیں ہم نے حال ہی نے کہا کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزے بالم نے ویڈراؤل روک دیا اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اسے ویڈراؤل کے اوپر پروگرام کریں گے کیونکہ کچھ لوگوں کی کالز آئیں کئی لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ اب آپ کی لبکشائی سے ہمارے کام بننا شروع ہو چکے ہیں پھر آپ کو معلوم ہو کہ ایک بڑا کمیشن ایجنٹ تھا جو شروع میں الہیات گروپ آف کمپنیز کے ساتھ تھا جس کا نام سید امجد تھا اور وہ جانزے بالم کو چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں گیا اور وہاں پہ اس نے فراد کیا اور سید امجد وہ گرفتار ہوا اس کی گرفتاری کیسے ہوئی کس نے گرفتار کیا اور پھر سب سے اہم بات کہ اس کے پیسے کون بھر رہے ہیں یہ سب سے اہم ناظرین ایک بات ہے کہ سید امجد جیسا ایک نوصر باز جس نے ہمارے اوپر بھی بڑی لبکشائیاں کی بڑے الزامات لگائے بڑی الزام تراشیاں کی بہت برا بلا کہا کیا کچھ کہتا رہا اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ضرور ہے لیکن سچ کبھی چھپتا نہیں ہے یہی صورتحال سید امجد کے ساتھ ہوئی وہ یہاں پہ گاریوں میں بیٹھ ہی میں تصویریں بھیجتا تھا کہ اب اس کے اوپر پروگرام کرو اب اس کے اوپر پروگرام کرو میں تمہیں دیکھ لوں گا اور آج وہی سید امجد ہے کہ جو فراد کی کیس میں گرفتار ہوا ہے ملتان میں اور اس کی رہائی کے لیے بہت زیادہ لوگ تگدو کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ بھاگ بھی رہے ہیں لیکن جو پیچھے لوگ پیسے دینے والے ہیں وہ کون ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے جس بندے کو بندہ دھوکھا دے کے جائے وہ بندہ کبھی اس کو دوبارہ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا لیکن جہنزیب عالم کا یہ بڑا پن ہے کہ جہنزیب عالم نے بھی اس کی رہائی کے لیے پیسے دیئے وہ پیسے کتنے دیئے دیکھیں اگر ایک بندہ گرفتار ہے اس کے لیے آپ بشک دس روپے بھی دینا تو وہ اس کی رہائی کے لیے دس روپے دس ارب روے کے برابر ہوتے ہیں تو جہنزیب عالم کا یہ بڑا پن تھا کہ اس نے سید امجد جیسے نوزرباد جس نے اس کو دوکھا دیا اس کے ساتھ فراڈ کیا اس نے اس کی رہائی کے لیے پیسے دیئے پھر ہوپ افریدی کو سلام کہ اس نے بھی مدد کی کیونکہ ہوپ افریدی رسید امجد دونوں تھے تو ایک ہی تھالی کے بھینگن لیکن ہوپ افریدی نے دوستی کا حق نبایا ہمیں جو اطلاع مصول ہوئی ہے پھر آتے ہیں الہیات گروپ اف کمپنیز کے اوپر ناظرین اور کہا گیا جی ویڈرال بند ہو گئے میں نے خود پروگرام کیا وائس نوٹس لائے اب کل مجھے کالز آئیں کوئی پندرہ بیس کالز آئیں اور ان جو کالر تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کے آواز بلند کرنے سے ہمارا رکا ہوا ویڈرال ملنا شروع ہو چکا ہے کئی لوگوں نے کہا جی ہمیں اکتوبر نومبر کا مل چکا ہے کسی نے کہا جی دسمبر کا ویڈرال یعنی کہ جو رینٹل تھا وہ ہمیں مل چکا پھر کل ایک اور کال آئی ہیدر آباد سندھ کا ایک بندہ تھا اس نے ہمیں کال کی اور اس نے کہا جی شوکت نواز کی پتہ نہیں نواز کیا نام تھا تو مجھے جو جہنزے بالم مل نہیں رہا میری رکم ڈوب گئی ہے تو رات کو میں نے اس کو کہا جی آپ مجھے اپنا ویڈیو بیان بھیجیں اسے کہا جی چھوڑے چھوڑے میرے معاملات پہ آگئے ہیں جہنزے بالم نے ہمیں پیسے دے دی ہیں اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ویڈرال رکے ہوئے تھے اب جہنزے بالم نے ویڈرال کھولنا شروع کر دی ہیں اکتوبر نومبر کا لوگوں کو مل چکا ہے اور بتایا جو مجھے جو کالز آئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا جی کہ دسمبر اور جنوری کا بھی بتایا گیا کہ آئندہ ایک ہفتے سے ملنا شروع ہو جائے گا چلیں یہ بڑی بات ہے الحیاد گروپ آف انویسٹرز کے لیے کہ جن کے جو رکی اماؤنٹ تھی جو ویڈرال تھا وہ ان کا ملنا شروع ہو چکا جو کالز ہمیں آ رہی ہیں جسنا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حیدر آباد یا سندھ کا وہ لڑکا تھا شوکت نواز کی بات نہیں کیا نواز تھا البتہ اس نے مجھے کال کی اس نے مجھے سکرین شارٹس بھیجے پھر وہ بھی ڈیلیٹ کر دیئے پھر میں نے اس کو کہا کہ تم لوگوں کا وضوح کبھی ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا اور اس نے کہا جی میرے معاملات تیہا ہو گیا ہیں تو میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا مجھے پیسے ملنا شروع ہو چکے ہیں چلیں الحیاد گروپ آف انویسٹر الحیاد گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں جن کا اکتوبر سے ویڈرال رکا ہوا تھا ان کو دو ماہ کا مل چکا ہے اور دسمبر جنوری کا بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایک ہفتے سے ملنا شروع ہو جائے جو کالز ہمیں آ رہی ہیں میں نے پھر کوشش کی کہ جنزیب آلم سے پوچھ سکوں کہ بھائی اب تو ویڈرال دینا شروع ہو گیا چل ہمیں اپنا موقف سے اگاہ کرتے ہیں لیکن جنزیب آلم لگتا ہے بہت زیادہ مصروف ہے تو انہوں نے تو اپنا موقف نہیں دیا البتہ انویسٹرز نے ہمیں کالیں کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ان کو اکتوبر نومبر کا ویڈرال مل چکا ہے اور دسمبر جنوری کا بھی جلد مل جائے گا جہاں تک رہی سید امجد کی بات تو فید امجد صاحب اس لئے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ چلو دل سے چلو مخلص ہو کے چلو اور جس کو دھوکھا دینا ہے تو اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر دھوکھا دے دو تاں کہ وہ آپ پہ ساری زندگی اعتبار مت کریں آپ گرفتار ہوئے آپ نے فراڈ کیا اب آپ کی رہائی کے لیے رحمت خان کاکڑ کا میں نام ضرور لوں گا کہ رحمت خان کاکڑ بھی بہت زیادہ بھاگ جوڑ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سید امجد کو رہا کروایا جائے اب یہاں پہ رحمت خان کاکڑ اور جانزے بالم آپ دونوں کو سلوٹ اس وجہ سے ہے کہ رحمت خان کاکڑ تو جب بھی جس کے اوپر کوئی مسئلہ بنا تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا رہا اور جانزے بالم کو سلوٹ اس وجہ سے ہے کہ ایک وہ شخص جس نے تمہیں دھوکھا دیا لیکن اس کے پیچھے تم نے پیسے لگانا شروع کر دے کہ چلیں اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں وہ رہا ہو جائے یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے اور ہم تو ببانگے دہال کہتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کے حوالے سے آواز بلند کریں گے جو غلط کام کرے گا تو ہم اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلب بھی بہت سے چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ